رامرہ بھائیو اور بھائیو کیسے ہیں آپ؟ بھائیو آپ کو پتا ہے کہ میں نئے نوزکے ہمیشہ آپ کو دیا کرتا ہوں اور آپ آجمایا کرو میرے نوزکے کو میرے اوپر وشواس کر کے آجمایا کرو کہ بابا نے بتایا ہے تو کچھ سوچ کے بتایا ہوگا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس کو ویری بھائی کرنے کے لیے میرے کو فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بتایا کیا یہ صحیح ہے ارے بھائیو دبائی کے معاملے میں کوئی بھی مجاک نہیں ہوا کرتی اور میں ان چھوکروں کی طرح نہیں ہوں کہ کوئی بھی ایک ٹینی کو پکڑ لیا اور بول دیا من میں آیا جو کچھ بول دیا ویڈیو بنا دیا ایسی بات نہیں ہے میں ایک دم صحیح اور سٹیک نوزکے دیا کرتا ہوں آپ کو تو جس کو بھی جو نئے آئے ہیں میرے چینل پہ اس سے آج جوڑ کر ریکویسٹ ہے کہ میرا یہ جو چینل ہے روی گری بابا کا سچ اس کو سبسکرائب کر لیں اور پاس میں جو بیل آئیکنیں اس کو دبا دیں تاکہ آپ کو ویڈیو ملتے رہیں تو بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم وہ پان کھانے سے یا کوئی کھینی بغیرہ کھانے سے یا وہ منجن بغیرہ نہیں کرنے سے ان کے دانت اتنے خراب کالے اور پیلے ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ ہنستے ہیں تو ایسا لگتا ہے یہ کٹ کے کھائے گا تو ایسے لوگوں کے لیے میں آج دانت ساپ کرنے کے لیے ایک ایسا نسکہ لے کے آیا ہوں جو کی ہمارے آجمایا ہوا ہے آپ بھی آجما کے دیکھنا اور پہلے ہی دن آپ کو رجلٹ ملے گا آپ کے دانتوں میں درد ہے تو اس کو بھی روک دے گا آپ کے دانتوں میں کیڑے ہیں تو اس کو بھی روک دے گا آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں ساتھ ساتھ میں آپ کو سب سے پہلے لینی ہے نیم کی پتیاں ہری پتیاں نیم کی پتیاں آپ کو لے لینی ہے کتنی دس ایک گرام کی ماترہ میں نیم کی پتیاں لے کے ان کو اچھی طرح دو تین وار پانی میں دھو لینا اور آپ کو پتا ہے کہ آئروید میں کہا گیا کہ جہاں نیم ہیں وہاں بیماریاں نہیں ہونی چاہیے بہت سی بیماریوں میں نیم جڑ سے لے کر پتوں تک کام دیتا ہے تو اس کے پتے آپ توڑ لیجئے اچھی طرح دھو لیجئے آپ کو پتا ہے کہ نیم کی اندر اتنے گون ہے اور بہت سی جگہ تو دیکھا جائے تو صبح صبح لوگ نیم کی منجن کرتے ہیں داتون کرتے ہیں نیم کی ٹہنی توڑ کے اس کی داتون کرتے ہیں اور ان کے دانت دیکھنے والے ہوتے ہیں بہت چمکدار دانت ہوتے ہیں ان کے اور کسی پرکار کا کوئی روگ نہیں ہوتا کیڑا ہے تو وہ مر جاتا ہے پائریا ہے تو وہ مر جاتا ہے وہی شکتی نیم کی پتیوں میں ہے تو آپ کی نیم کی پتیاں لینی ہے آپ کو دسے گرام لینی ہے اور اس کو اچھی طرح سے پیسٹ بنا لینا ہے گاڑا گاڑا آپ کو پانی نہیں ڈالنا ہے ویسے ہی پیسٹ بنا لینا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ نیبو لینا ہے اور اس کے اندر آپ کو دس سے پندرہ بھوندے نیبو کی ڈال دینی ہے نیبو کا رس آپ کو اس کے اندر دس پندرہ بھوندے ڈال کر پھر اس کو گوٹنا ہے اچھی طرح سے ایک دم سے پیسٹ بن جائے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر دو سے تین گرام تک آپ نمک جو گھر میں کام لیتے ہیں سفید نمک یہی نمک آپ کو لینا ہے آپ ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے پیسٹ بنا کر اور پھر آپ برش سے اس کی داتن کریے برش کریے اپنے موں میں اور داتن کرنے کے بعد میں یعنی برش کرنے کے بعد میں دو منٹ کے لیے موں کو ڈیلا چھوڑ دیں آپ پہلی ہی بار میں رجلٹ دیکھیں گے کہ اگر آپ کے کہیں درد ہو رہا ہے دانتوں میں یا مسوروں میں وہ رک جائے گا آپ کے پائریا ہے تو پائریا پانسا دن میں پائریا گائب ہو جائے گا اور پانسا دن لگاتاری اس کی آپ برش کرو گے تو آپ کو لگے گا کہ واسطہ میں دانت موتیوں کی چمکنے لگ گئے ہیں اور دیرے دیرے وہ کالا پن اور پیلا پن سارا کا سارا دور ہو جائے گا اگر آپ کے مسورے کٹے ہوئے ہیں تو وہ بھی واپس بھر جائیں گے کسی قسم کی کوئی روگ نہیں رہے گا کیڑا ہے وہ بھی مر جائے گا تو آپ اس داتون کو کریے میں نے جو آپ کو پیسٹ بتایا ہے تین ہی چیزیں ہیں تینوں گھروں میں آپ ہر گھر میں مل جائے گی عام گھر میں مل جاتی ہے تو آپ اس کا پیسٹ بنا کے پورے پریوار سہیت کریے اور پھر دیکھئے کہ جو کیمیکل والی آپ جو پیسٹ آپ یوز کر رہے ہیں یہ بند کر دیں گے اور اسی کو آپ کریں گے اور اگر کریں گے تو ساری بیماریوں سے آپ دور ہو جائیں گے یہ کریں گے